لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو سامنے آتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیا غیر مسلموں کے خداوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں ان کا مزاق اڑا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو جھوٹے خدا ہے نا ان کو کچھ بھی کہو کیا فرق پڑھتا ہے قرآن نے اس بارے میں کیا کہتا ہے سورة العلعام آیہ نمبر ایک سو آٹھ اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کو بلاتے ہیں یعنی کہ مشرقین ہیں یہ جن کو بلاتے ہیں ان پہ سب و شتم نہ کرو یہ جن خداوں کو بلاتے ہیں خدا کو چھوڑ کر ان پر تم مومنین سب و شتم نہ کرو ان کے اوپر کوئی ایسے الفاظ نہ کہو جس سے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچے کیونکہ پھر وہ پلٹ کر اپنی جہالت میں اللہ عز و جل پر کوئی بات کر دیں گے جو ان کی آخرت کو اور بھی تباہ کر دے گے وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن جُعْلِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَجْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اور وہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے اسی لیے مسلمانوں کو یہ بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرقین اور کافروں کے خداوں کو برا بھلا گئے تو پھر ہدایت کی طرف بلانے کا راستہ کیا ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ترغیب اس انداز سے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہی بیان فرمایا کہ دیکھو خدا کی عبادت کرو یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے خدا کی طرف آؤ اس خدا واحد کی طرف آؤ جو تمام جہانوں کا رب ہے آپ نے کبھی گفار مکہ کے کسی مت کو کوئی برا بھلا نہیں کہا کسی کی تضحیق نہیں کی کسی کی توہین نہیں کی بلکہ انداز گفتگو وہ اختیار کیا جو کسی کو تیش میں لاکر زد میں لانے کے بجائے ہدایت کی طرف اس کے لانے کو آسان کر دے اس لیے لوجیکلی ان کے تھاٹ پروسس کو انوک کیا کہ خود سوچو جنہیں تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو وہ کیسے تمہیں کچھ دے سکتے دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تئی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک زیننا لکل امت عملہم اس طرح ہم اس طریقے سے ان طریقوں پر چلنے والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے ہم نے ثُمَّ اِلَا رَبِّهِمْ نَرُجْعَهُمْ فَيُنَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور پھر ان کو آنا تو اپنے رب ہی کے پاس ہے سو جب وہ آئیں گے اپنے رب کے پاس تو پھر ان کا رب انہیں بتائے گا جو وہ کچھ کرتے رہے ہیں اس لیے مسلمانوں تم نے ان کی تضحیق نہیں کرنی ان کی تحقیر نہیں کرنی ان کی بھابناوں کو ان کی ریلیجیس بھابناوں کو یوں ٹھیس نہیں پہنچانا یہ خلافِ عدب ہے کیونکہ پلٹ کر اگر وہ کوئی غلط بات اللہ پر کر دیں تو پھر تم تیش میں آ جاؤ گے قصے میں آ جاؤ گے کہ جو معبود برحق ہے اس کو تم ایسا کہتے ہو تو ابتدا تو تم نے کی تھی اس لیے خیال کرو اس طرح کا معاشرہ پیدا نہ کرو اور اس طرح کے معاملات کو حوالہ دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں